تو افتاب صاحب اور میری ایسی محبت بڑھی کہ وہ آج تک قائم دائم ہے اس میں میں سخاوت ناز صاحب کو لے کر گیا ہمارت چاند صاحب کو لے کر گیا تاہر نوشاد صاحب کو لے کر گیا آپ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ سردار کمال صاحب کو قرآن مجید پڑھانے چاہیے یہ بھی قصہ ہے جی پورا عمر صاحب میک اپ روم میں آئے اور سارا میک اپ اٹھا کر مجھے مار دیا میں لیٹ رہا ہوں سٹیج سے نیچے گر رہا ہوں پھر عمر صاحب وہ بالوں کو سر کرد کرتے مجھے گھما کرنا باہر چھوڑ آتے تھے افتاب اکبال صاحب کا ذکر ہے اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ فارمنٹ جو نوٹ ہے جو بعد میں ایک ایسا فارمنٹ بڑھ گیا کہ وہ ہر جگہ پہ یہ کرنٹ افئیرز کے پروگرام افتاب صاحب جی میرے بڑے ہی پیارے دوستوں میں سے ہیں اور ان دنوں میں ابھی خبرناک اور یہ شوز شروع نہیں ہوئے تھے تو افتاب صاحب دو سیریل بنا رہے تھے ایک کا نام تھا فنکار اور ایک کا نام تھا دند اچھا تو لاہور تھیٹر میں ہی ہمارے بہت دوست تھے ان کے اسیسٹن تھے تو انہیں کچھ فنکار چاہیے تھے ایکسٹراز کے لیے چھوٹے کرداروں کے لیے تو انہوں نے پہلی بار مجھے افتاب صاحب سے ملایا تو افتاب صاحب اور میری ایسی محبت بڑھی کہ وہ آج تک قائم دائم ہے افتاب اکبال صاحب سٹوڈیو میں انہوں نے دو سیریل شروع کیا نیسر ہاں جی ان کا در تھا جیو آر میں یہ شما کے پیچھے جیو آر ون میں اس وقت یہ حسوے حال کا کوئی جی دور دور تک کوئی ایسا نہیں تھا اچھا آپ کو پتا ہے اس کی سٹوری کیسے حسوے حال شروع ہوا جی نہیں مجھے اس کا پتا نہیں ہے مجھے اس کا پتا نہیں ہے ہم وہ دو سیریل کرنے کے لیے آئے اب وہ کیا ہوا کہ اس میں میں صحابت ناز صاحب کو لے کر گیا امانت چاند صاحب کو لے کر گیا تاہر نوشاد صاحب کو لے کر گیا ایک ہمارے پانیاز ہوتے تھے ہاں ہاں وہ گنجے سے عمر شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کرتے تھے اب وہ ان کو لے کر گیا وہاں سے افتاب صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی پھر اس کے بعد ہم نے وہ دو سیریل کیے افتاب صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے میں پھر ہمیں پتا چلا اب اگلا راستہ شروع ہوا کہ پھر ہمیں کسی نے کہا کہ دیکھو اگر ایکٹر بڑھنا ہے سٹار بڑھنا ہے پہلے آؤڈور دی مار کھا کے آؤ آؤڈور میں اپنے ویورز کے بتا دوں کہ لاہور سے باہر جو ہم ڈراما کرتے ہیں وہ گجرانوالہ ہے وہ فیصلہ باد ہے وہ مزدان ہے اس کو آؤڈور کہا جاتے ہیں انہوں نے کہا آؤڈور دی مار کھا کے آؤ آؤڈور پھر کے آؤ تو پھر آؤڈور نکل گئے جی وہاں پر فیصلہ باد بہت کام کیا پھر کوئی شہر نہیں چھوڑا جی وہ پھر وہ وہ پڑیسروں کے ساتھ جو پڑیسر پیسے لے کے بانگ جاتا ہے وہ زیادہ ڈرامے ہم نے وہ کیے پھر کوڑا کیا سائی وال کیا ملتان کیا رہیم یار کھان اور ملتان فیصلہ باد آپ غالباً جاتا مجھے یاد ہے کہ آپ سردار کمال صاحب کو قرآن مجید پڑھانے سے یہ بھی کس ہے ہمارے کے دوست تھے سیدہ فاق علی زہدی صاحب اب وہ سردار کمال صاحب کے دوست تھے میں ان کے پاس آیا سب سے پہلے وہ ایک اخبار میں کام کرتے تھے تو اب رہنے کے لئے لاہور میں جگہ نہیں تھی تو ان کا ایک ویڈیو سنٹر تھا یہ شاہ نور جو سٹوڈیو ہے ہمارا اس کے سامنے محلے میں تو ان کے ویڈیو سنٹر پر کام کرنا شروع کر دیا وہ کیسٹس لے کر جا اور سردار کمال صاحب کی ان کے ساتھ دوستی تھی کہ ہر ہفتے میں سردار کمال صاحب ان سے وہ وی سی آر اور چار فلمیں جو ایک کلچر تھا ہمارا وی سی آر اور چار فلمیں اور وہ یعنی کہ وہ جاتی تھی سردار صاحب کی طرف پھر وہ پورا پورا ہفتہ وہ واپس نہیں آتا تھا وی سی آر بھی اور فلمیں بھی سردار صاحب دیکھتے رہتے تھے بیزی آدمی تھے تو میں نے افاقصہ مجھے ایک دن کہنے لگے اب خود اخبار میں کام کرتے تھے میں ان کے ساتھ اخبار کے دفتر بھی جاتا تھا یہ اب بھی ان کا صحافت سے تعلق ہے اب بھی وہاں جی اور ہمارے وہ سینئر اداکار ایک پریمنات ان کا نام جی 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 پاکستانی جی پاکستانی ان کے وہ بتیجے بتیجی ہیں جی تو مجھے کہنے لگے ایک دن کہ پدر صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہو اندر مجھے اپنی اصل بات بتاؤ میں کام کرنے کا میں نے کہا مجھا ہاں جی مجھے ڈراموں میں ہی کام کرنے کا شوق ہے اور میں تھیٹر کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا سردار کمال صاحب میرے دوست ہیں اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ میں سردار صاحب کو قطعی طور پر نہیں جانتا جی 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 بالکل بھی میری دور دور تک واقعیت نہیں تھی مجھے امان اللہ صاحب کا پتہ تھا مستانہ صاحب کا زیادہ پتہ تھا میں مستانہ صاحب کا فین تھا اور مستانہ صاحب سردار کمال صاحب کے استحال ہے بالکل ٹھیک ہے جی تو ایک روز کیا ہوا کہ اب وہ سردار کمال صاحب نہیں مل رہے جی اب انہوں نے بعد وہ تھوڑی سی اندر چنگاری بڑکا دی کہ سردار کمال صاحب کی حوالے کرتے ہیں وہ میرے دوست ہیں تو وہ تمہیں تھیٹر میں لے جائیں گے اب جی روز سردار کمال صاحب کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ نہیں آ رہا ہے خیر ایک دن جی کیا ہوا کہ ایک دن وہ میرے پاس آئے کہتے لاؤ جی بدرخان توڑا کم ہو گیا جی میں کہا کہ سردار کمال صاحب اندر شاہ ایور نیو سٹوڈیو شوٹنگ کر رہے ہیں تو آؤ چل کے ملتے ہیں گئے جی سردار کمال صاحب ملے جی انہوں نے کہا جی سردار کمال صاحب میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ہے تو بدرخان اس کا نام ہے اور دیپال پور سے آیا ہے اور مذہبی کرانے سے اس کا تعلق ہے تو یار اس کو ڈراموں میں کام کرنے کا شوق ہے صاحب کہیں لگے کہ ہمارے نئے ڈرامے کی حرسل ہو رہی ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کل پرسوڈ ڈراما شروع ہونے والا ہے اور وہی وہی ڈراما تھا جنب جنب کی میلی چادر تو ایسا کرتے ہیں جب اگلے ڈرامے کی حرسل شروع ہوگی تو میں اس کو ضرور ارجیس کروں گا اب اس وقت تک کسی کے وہمہ گمان بھی نہیں تھا کہ جیسا درامے کی بات کر رہے ہیں وہی ڈائی سال تک چلے گا تو بہرحال جی انہوں نے کہا نئی آپ بس اس کو ساتھ رکھیں اور یہ نا آپ کو پڑھا بھی دیا کرے گا مطلبی آپ کو سپارہ پڑھا دے گا قرآن میں جی صدار صاحب کو بڑا شوق تھا پڑھنے کا انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی اب جی وہاں سے ہم نے اپنا وہ بیگ اٹھایا وہ چار شٹیں اور ایک بنین اور کچھا وہ اٹھایا اور صدار صاحب کی طرف شفٹ ہو گئے اب جی صدار صاحب کے ساتھ روح جا رہے ہیں اس سفر شروع ہو گیا وہ ہم کیا کرتے تھے نیچے گرین ڈوم تھا گرین ڈوم میں ہم جتنے لڑکے تھے وہ کافی سارے ہم پدرہ بیس لڑکے تھے وہ پورا جلوس آتا تھا اور آرڈینس کے بیچ میں سے آتا تھا تو وہ ہمیں باقاعدہ جیسے بڑے کہتے ہیں کہتے ہیں ہوروی جائدہ ہندہ ہے ہوروی تھیٹر نے اتھے ہی کہی جانا میں کوئی انٹری کری جانا نہیں خالبار سب اگلی شدیگار کے ساتھ جی جی انگلی شدیگار ہوروی جائدہ ہندہ ہے جا کے امرا کیوں وقت جایا کر رہے ہو میں نے اندرہ کیوں جائیے کہتے ہیں ہوروی تھیٹر جاؤ ہوروی تھیٹر کرو ٹراما کرو میں اب انہوں نے رستہ دکھا دیا میں نے دوسرے دن میں پہنچ گیا جی اوپر یہ تھیٹر اب وہاں پر اکبر رائی صاحب کا ایک ڈراما لگا ہوا تھا جس میں تین سو فنکار اس رامے کا نام تھا پننووی سسی لاری اڈے اکبر رائی صاحب بڑے سینئر ان کے ڈراموں کے اس طرح ایران جائن ایران جائن رائی اڈا ایران جائن رائل پار ایسا کر کے ٹھیک لاہور کا وہ بڑے استادوں میں سے تھی دہور کا کوئی فنکار سینئر جونئر کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے ڈرامے میں نہیں ہوتا تھا جی ایسا ہی تو وہاں پر جی ایک انٹری مجھے مل گئی کہ جی وہ وہ فقیر آتی ہے جی مانگنے کے لیے لاری اڈے میں نا جی تو وہ لاری اڈے کا سیٹ تھا تو ہم نے وہ فقیروں والی ایک انٹری کی جی اب وہ یعنی کہ راستہ مل گیا اب میں نے کہا جی اوپن ائر ٹھیٹر وہ ڈرامہ بھی کافی دیر تک چلتا رہا اب کیا کہ جی دو دو ڈرامے شروع ہو گئے جی کبھی اوپن ائر ٹھیٹر کر رہے ہیں اور یہ اس ڈرامے میں انٹری آتی تھی ادھر بھی کرنا الہمراہ میں کرنا پھر ادھر بھی کرنا پھر وہاں سے الکی الکی پہچان بننا شروع ہو گی پھر عمر شریف صاحب اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا فرمائے امرے استادوں میں سے تھی پھر جب انہوں نے لاہور ٹھیٹر شروع کیا تو میں پھر یہ چھوڑ کر لاہور ٹھیٹر چلا گیا عمر صاحب کو اسیسٹ کیا اور وہاں پر جگہ بنانے کے لیے افی اپنا بھائی دوست افتخار افی جو اس وقت ہمارا بھائی چھوٹا بھائی کراچی سے بہت سارے بڑا ڈریکٹر ہے بہت ساری سیڈیل ان کی اب افی صاحب ان دنوں میں ذلکر نیان حیدر صاحب کے ساتھ ہلکا ہلکا جا رہے تھے ہاں سیڈ کر رہے تھے افی صاحب کیا کرتے کہ جب عمر صاحب کی انٹری ہو جاتی اب عمر صاحب کا سٹیج پر جانے کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے انٹرول پر نکلنا ہے اور انٹرول کے بعد عمر صاحب نے پھر گسنا ہے سٹیج پر اور انڈ پر نکلنا ہے وہ جیسی عمر صاحب اندر انٹری ہوتے تھے وہ کہتے لہوی بدرخان تو اس میں آلڈی تے میں جا رہے تھے تو وہ افی چلا جاتا تھا ایک دن عمر صاحب کو پتا چل گیا کہتے ہیں وہ افی نظر نہیں آتا وہ ان کے در گیا ہے کئی کسی آرٹس کی انٹری مجھ سے لیٹ ہو گئی عمر صاحب میک اپ روم میں آئے اور سارا میک اپ اٹھا کر مجھے مار دیا کریمیں اور پاودر اور کنگیاں اور بورش وگیں ہر شہ مار دی مجھے وہ سیٹ پر اکیلے کھڑے ہوتے تھے جو باہر سے کردار جائے گا ان کے ساتھ ان کی انٹری اب وہ کھڑے ہیں باہر سے ایکٹر وہ فی میل آٹس تھی وہ تیار ہونے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگیا میری غلطی کہ میں نے ان کو جلدی تیار نہ کرایا بارال جی عمر صاحب کے ساتھ ایک دن میں نے کہا جی میں نے اسیسٹ نہیں کرنا کیا مطلب میں نے کہا جی میں نے ایکٹنگ کرنی عمر صاحب نے کچھ سے میں کہا اچھا تو اس دوامے میں نا ایک فلم کی شوٹنگ کا سہین ہے تو تم کیمرہ من بن کے آ جانا اب میں کیمرہ من بن کے چلا گیا اب میں نا کیمرے کو بڑے اینگل سے کبھی عمر صاحب کے موں پر پر کر رہا ہوں کبھی نیچے ان کی نا میرے ساتھ وہ کھیٹ بن گئی اب میں لیٹ رہا ہوں کبھی تو وہ عمر صاحب میرے کیمرے کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور لافٹر آ رہا ہے وہ میری بہت اچھی انٹری ہو گئی یہ جیسے وہ ادھر آپ کو پتا ہے کھیلہ سارے وہ پہلے ڈرامے میں اینہ جی بکام تھوڑا سا حلکا لکا کہ وہ میری انٹری ہائی لائٹ ہو گئی میں لیٹ رہا ہوں سٹیج سے نیچے گر رہا ہوں پھر عمر صاحب وہ بالوں کو سر کرد کرتے مجھے گھما کر نہ باہر چھوڑاتے تھے اچھا میں پھر واپس آ رہا ہوں کبھی آگیس میں لے کر گس گئے ہیں وہ سارا سین کچھ اور بنایا ہوا تھا بن کچھ اور گیا اور لافٹر آ رہے ہیں اور لوگ لٹ رہے ہیں اور مزہ آ رہے ہیں اس کے بعد جی وہاں سے ایکٹنگ شروع ہو گئی برپور پرگامر میں کام بلنا شروع ہو گیا پھر تھیٹر کرتے رہے پھر یہ سفر سولہ یا اٹھارہ سال تک چلتا رہا